الیکشن نہیں تو پھر کیا ہے کیا آپشن ہے حکومت اپنی مدت کیسے پوری کرے گی ایسے ہی رینگ ڈنگ کر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ نئی شروعات ہونے چاہیے لیکن نئی شروعات کے لیے جو اشارے دیے جا رہے ہیں یہی تو علمی ہے سب سے بڑا کہ نئی شروعات جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مداخلت چاہتے ہیں سیاست میں اس لیے کہ معاملات اس نیج پہ پہنچ گئے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر جمہوریت ہے یا جمہوری عمل جاری ہے وہاں کے سیاستدان اگر بیٹھ کر ڈائلوگ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کیسا جمہوری سسٹم ہے دنیا کے کسی کونے میں ایسا جمہوری سسٹم نہیں ہے اور دوسری بات وہ جو کہا گیا ہے کہ جی ایک پارٹی سویپ کر جائے گی ہم کچھ تیس چالیس سال مجھے جنرلزم ہو گئی یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا اگر میں ایک حوالہ دوں تو کوئی مائن نہ کرے کہ گیرہ اپل سے پہلے ہمارے ایک فاضل دوست نے یہاں کہا تھا کہ جو حالات بن گئے ہیں کہ تحریک انصاف پنجاب کی کاف لیگ بنے گی اس لیے کہ حالات اس وقت بھی یہ تھے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں جس سنجید کی سے ہم بات کر رہے ہیں اسی سنجید کی سے پاکستان کے پولیٹیشنز بات کریں اور اس میں یہ بات درست ہے کہ اگر سسٹم آپ نے چلانا ہے تو اس کا نیٹ شیل تو انتخابات ہیں اور دونوں پارٹیز یہی اگزیکٹلی بات وہ کہ کہ جی شفاف اور ازادانہ انتخابات میں سپیسپیکلی نون لیگ کے بات کریں حکومت اس وقت کیا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور حکومت کے اندر بھی دو آرہ موجود ہیں بات یہ کہ جو اس حکومت کے اندر پولیٹیکل لوگ ہیں بلکہ میں اس میں شاید خاکان عباسی کی بات کرتا ہوں اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی بات جائے کہ ڈائلوگ کرنا چاہیے اور اگر آپ نے واقعی طرح انتخابات ہی حل ہیں تو کم از کم انتخابات تو شفاف تو بنانا چاہیے اس کو ازادانہ بھی بنانا چاہیے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی پارٹی سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے پہلے وہ کہتے تھے ازادانہ اور شفاف انتخابات اسی سال کے اندر لیکن آپ نے کہا نون لیگ میں دو آرہا ہے اسی طرح جس طرح اسمبلییں توڑنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر دو آرہا ہے میں پوری زمداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو تجاویز کون دے رہا ہے کہ آپ اسمبلییں توڑنے سے روکنے کے لیے یہ یہ اقدام کریں میں اسی طرح کہہ رہا ہوں اسمبلیے پاکستان کے عوام تو ان کو اس لیے لاتے ہیں ایوان کے اندر کہ یہ لوگوں کے مسائلال کریں گے جن اسمبلی سے آپ طاقت لے کے پرائیم نسٹر بن گئے آپ تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے آپ باقی چیم نسٹرز کو فارغ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سسٹم نہیں چلا کرتے میں سمجھتا ہوں یہ بات درست کی گئی ہے اگر پاکستان کے اندر جبوری سسٹم چل رہے تو انتخابات کی شفاف حصیت کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی اور ڈائلاغ آپس میں کرنا ہوگا اور اگر آپ آپس میں ڈائلاغ نہیں کرے گے تو پھر وہ جو نئی شروعات کی بات ہے فیلحال وہ فارغ نہیں ہے یہ سکورٹی سسٹم کی بات کی جاری ہے یہ بات درست ہے بات یہ کہ اگر بلوچستان کے اندر حلات خراب ہیں یا ہماری ایل او سی پہ ہیں تو ہمیشہ یہ اتا رہا ہے کہ ہماری فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے آج آپ نے پاکستان کے اندر کیا صورتحال کر دی ہے کہ ہمارے جوان پولیس کے اس دن شہید ہو گئے کسی کا بیان بھی دیا ہے وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں وہ اس قوم کا ایسٹ ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں کوئی ان کو سرانے کے لیے اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور سیاستی استحکام کے لیے کہا جارہا ہے کہ انتخابات نہ گزیر ہیں